بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے الیکشن کمیشن میں کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں بارش اور سلاب کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صبائی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مختلف نکات، مشکلات اور موسمیات کی رپورٹ کا جائزہ بھی لیا گیا جس کے بعد کراچی میں 28 آگست کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا سندھ حکومت نے بھی حالیہ بارشوں کے باعث الیکشن کمیشن سے کراچی، ہیدراباد، ڈویونو میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی جور علم خان کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس سیکٹی توانائی نے بریفنگ میں بتایا کہ سرکلر ڈیڈ میں چار سال کے اندر ایک ہزار چھ سو ارب اضافہ ہوا جو مجموعی طور پر دو ہزار چھ سو ارب روپے تک پہنچ چکا ہے حکومت نے امپورٹڈ فیول سے نئے پلانٹس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے پہلے سے موجود پلانٹس کو بھی دیگر ذرائے پر منتقل کیا جائے گا پی اے سی کو پٹولیا مسنوات کی قیمت اور پیدوار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی نور علم خان نے کہا کہ پی اے سو کے پٹول اور ڈیزل کی کوالیٹی ناکس ہے چیئرمین پی اے سی اور ایم ڈی پی اے سو کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایم ڈی پی اے سو نے کہا ملک میں پی اے سو کا سی ٹین سب سے زیادہ ہے آپ کا بیان پی اے سو کے ساکھ کے لیے ٹھیک نہیں جس پر نور علم خان نے کہا کہ اگر آپ کا میرے سوالات پر موٹ خراب ہوتا ہے تو چھوڑ کر چلے جائیں پاکستان میں بہت سے بہت سلائیت نوجوان ہیں آپ کی جگہ لے لیں گے بھاری بھرکم تنخواہوں والے افسران کی موجودگی میں ادارے ٹھیک نہیں چل رہے یہ گریب ملک اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں برداشت نہیں کرتا موسیقی